الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آج ہم اون ذہن اور موٹی اکل والے بچے اور بچیوں کے لیے ایک خوبصورت نورانی اور قرآنی عمل دیتے ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا ذہن کی کمزوری ختم ہو جائے گی دماغ کوئی ہوگا پڑھائی میں خوب دل لگے گا یاداشت بھی مضبوط ہو جائے گی اچھی اچھی باتیں کرے گا موٹی اکل والے جو بچے ہوتے ہیں وہ اکثر اور بیشتر عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن باتوں پہ بظاہر تو ہم ہس رہے ہوتے ہیں مگر حقیقتاً وہ باتیں بیوقفی والی باتیں ہوتی ہیں چھوٹے بچے پانچ چھ سال کی عمر میں سات سال کی عمر میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ سے واہر ہوتی ہیں تو ایسی باتیں جو بچے کرتے ہیں ان سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا ذہن کمزور ہے یاداشت بھی ٹھیک نہیں ہے ذہن بھی کمزور ہے پڑھائی میں دل نہیں لگتا بساوقات اس طرح کی شکایات آتی ہیں کہ لفظوں کی پہچان بھی نہیں ہوتی لکھنا نہیں آتا املا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر لکھنا نہیں آتا املا گھر میں بھی کرواتے ہیں سکول میں بھی کرواتے ہیں پھر بھی لفظوں کی پہچان نہیں ہوتی علف بات آسا کی پہچان نہیں ہو رہی ہوتی اے بی سی کی پہچان نہیں ہو رہی ہوتی نرسری میں پلے گروپ میں بچوں کو بڑی کوشش کی جاتی ہے سمجھانے کی کہ اس لفظ کی یہ پہچان ہے مگر پھر بھی وہ پہچان نہیں کر پا رہے ہوتے ایسے بچوں کے لیے ایک خوبصورت نورانی اور قرآنی عمل گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں پھر گیارہ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر گیارہ مرتبہ درودی پڑھیں درود ابراہیمی یہ وظیفہ کر کے پانی پہ دم کر لیں پانی کی بڑی بوٹل ہو اس پہ دم کر لیں بچے کو یا بچی ہے جو بھی ہے اس کو نہارمو پانی پلا دیں ناشتے سے پہلے عصر کے بعد پانی پلا دیں سونے سے پہلے پانی پلا دیں یا جس وقت بچہ پانی پینا چاہے وہ پانی اس کو پلا دیں سکول میں جاتے ہیں بچے پانی لے کے جاتے ہیں تو تھوڑا سا پانی اس پانی میں ایڈ کر دیں جو بچے سکول میں پانی لے کے جاتے ہیں اس میں ایڈ کر دیں یا جب بھی بچہ پانی پینا چاہے اس پانی میں یہ پانی ایڈ کر کے دے دے بچہ پانی پی لے وقت مقرر نہیں ہے پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے یہ نہار مو بتایا ہے تو کسی اور وقت میں نہیں پلانا سونے سے پہلے بتایا ہے اور وقت پانی نہیں پلانا جب بھی پانی پینا چاہے بچے کو پلا دے یہ کوئی فرض نہیں ہوتا کہ ہم جو وقت بتا دیتے ہیں بس اسی وقت میں کوشش کرنی ہے اس کے علاوہ پانی نہیں پلانا ایسی بات نہیں ہوتی بس یہ ہے کہ ہم بزرگوں کی جو ہدایات ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کو ہدایات دے رہے ہوتے ہیں تو کچھ بھی فرض نہیں ہے آپ کسی بھی وقت پانی پلا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہی وظیفہ آپ کھانے کی کسی چیز پر دم کر لیں خصوصاً چنے لے لیں ان پر دم کر لیں نسری پر دم کر لیں میٹھی چیز پر دم کر لیں چینی پر دم کر لیں جس چیز پر آسانی سے دم کیا جا سکتا ہے اور بچہ آسانی سے اس چیز کو کھا رہا ہے چوکلٹ پر ٹافی پر کسی چیز پر بھی آپ یہ وظیفہ دم کر کے بچے کو دے سکتے ہیں کوئی بڑا ہے اس کی آداشت مضبوط نہیں ہے نسیان کا شکار ہے ذہن کمزور ہو گیا ہے تو اس کو بھی یہ وظیفہ دم کر کے دے سکتے ہیں اپنے لئے خود بھی یہ وظیفہ دم کر کے آپ کھانے پینے کی چیز پر دم کر لیں اور کھانا پینا شروع کر دیں بادام چنے یا کسی بھی چیز پر آپ دم کر کے خود بھی کھا سکتے ہیں بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو کامیاب مستقبل کے کامیاب بچے بنائے اور ان کا کردار جو ہے نہ صرف قوم کے لئے نہ صرف ملک کے لئے بلکہ پوری دنیا کے لئے آئیڈیل ہو نمونہ ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی